چین کی پیپرز لیبریشن آرمی کا پاک فوج کے لیے کرونا ویکسین کاتھیا پاک فوج کا ویکسین فرنٹ لائن ہیلتھ کیا ورکرز کو دینے کا فیصلہ ڈی جی آئی اس پی آئی میجر جنر بابر افتخار کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اصل ہیرو ہیں بھارت دہشتگردی کے معاملے میں بے نقاب ہو گیا ہم نے ڈوزیر پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ڈی جی آئی اس پی آئی میجر جنر بابر افتخار کی سما سے خصوصی گفتگو کہا بھارت کا خطے میں منفی رول ہے ترجمان پاک فوج کا کو پہما علی صدپارہ کو خراج تحسین کہا وہ قوم کا ہیرو اور قومی اساسہ ہے دعا ہے وہ خیریت سے واپس آ جائے پاک فوج نے ریسکیو آپریشن میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی ملکی سیاست میں بیک ڈور رابطوں پر کہا افواج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو لے آئیں سیاست کے ساتھ ہمارا افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے اور کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے یا بیک ڈور چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جارے جو لوگ اس بارے میں ایک قیاس آرائیاں کر رہے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی یہ ریکویس کی تھی میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ فوج کو سیاست میں مت کسی دیں اور وزیراعظم کی ہدایت پر سی ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن اسلامباد کا چہری میں وکلا کے چیمبرز گرانے پر احتجاج مشتل وکلا نے اسلامباد ہائی کورٹ میں دھاوا بول دیا چیف جسٹس بلوک میں توڑ پھور چیف جسٹس اثر من اللہ محصور ہو گئے جسٹس محسن اخترکیانی کی احتجاج وکلا کو منانے کی کوشش ناکام چیمبرز کے تعمیر نو تک وکلا کا بات چیت سے انکار